اسلام علیکم دوستو اگر آپ نیلی کی کٹیاں چوٹیاں نیلی بار کی منڈی یعنی زلہ ویہاڑی کی لوڈر منڈی سے خریدنا چاہتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو اپنے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھنا ہے میرا نام محمد اصغر ہے دوستو اور آئی تاریخ دس اگاست دوستو اس منڈی کی آج کے جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئرکواتے ہیں کہ ان دوستوں سے بات کر کے کہ یہ آج جو کٹیوں کے ڈیمانڈ ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کتنے میں سیل کریں گے تو ویڈیو کو دوستو آپ نے کمپلیٹ واج کرنا ہے تاکہ ہو سکتا ہے جو شروع کے دوست ہیں وہ جوٹیوں کٹیوں کے زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بیچ میں یا اینڈ پہ جو آنے والے دوست ہیں وہ مناسب کر رہے ہیں تو جب تک آپ ویڈیو کو کمپلیٹ واج نہیں کریں گے آپ کو اس منڈی کیا اچھی طرح سے آئیڈیا نہیں ہو سکتا تو شروع کر لیتے ہیں جی نمبر وان پہ دو چوٹیاں آ چکی ہیں ان کے ڈیٹیل جانے کے باعث سے بات کر کے پہلے آپ اس کا جو ہتھلہ ہے وہ چیک کریں اور باقی اس کی فرانٹ بیک بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں ریٹ کی باری آگئی تو ریٹ جان لیتے ہیں اس باعث سے کہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی اسلام علیکم بھئی سر کنیا کٹیاں لے کے آئے ہو کٹیاں بھی لے کے آئے ہو کٹیاں بھی لے کے آئے ہو اچھا ریٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرواتا ہوں ایک بار اس کا جو سرک سے چیک کر لیں کیا کنڈیشن ہے جی سر کیلی نسل ہے نسل دے باری کی کہندے ہو جی نیلی نسل ہے نیلی ہے جی کی ریٹ کر رہے ہو نمبر ایک دا ریٹ جی پینٹ تو ستیر ہزار اچھا اور نمبر دو تجیڑی کھڑی اس تکینا ریٹ ہے جی اس کا پچھتر ہزار کر رہے ہیں میں اس کا تھوڑا بہت ڈسکونڈ کروا دوں گا آپ کو چونکہ ان کو خریدار بھی لگ چکے ہیں وہ ان کی چیکن کنڈیشن ہوں ہو سکتا بھی کہ یہ کسی بھی ٹائم شیل اٹھ ہو جکے ہو سکتا دیے اور یہ چیک کریں جی اس کا پچھتر ہزار بائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں سے تھوڑا بہت مسید بھی ڈسکونڈ ہو جائے گا چونکہ ان کے پاس خریدار کھڑے ہیں اور یہ یقین انہیں اس میں سے جو فائنل پرائز ہے وہ بائی اب ہمارے ساتھ شیئر نہیں کریں گے موبائل نمبر آپ کے ساتھ شیئر کرواتے ہیں نمبر پھر رابطہ کر کے آپ ان سے خریداری کر سکتے ہیں نمبر د پر رابطہ کر کے آپ ان سے خریداری کر سکتے ہیں آج جھوٹیاں بہت بڑی تعداد میں کٹیاں جھوٹی اس منڈی میں آ چکی ہیں چونکہ پہلے محرم اور حرام کے وجہ سے اور بارشوں کے وجہ سے جھوٹیاں جو ہیں وہ اس منڈی میں نہیں آتی رہی لیکن آج دیکھا جایا تو یہ دیکھیں تو ٹینٹ میں ایک لائن لگ چکی ہے اور اتنی جھوٹیاں یقیناً کافی عرص کے بعد یہ دیکھی جا رہی کہ منڈی میں اتنی اتداد میں آئی ہوں تو دوستو منڈی کے میں آج کل جو خریداری ہے وہ بہت مناسب ریٹوں پہ کی جا سکتی اگر آپ پہلے ویٹنگ میں تھے کہ کب ہمیں کرنی چاہیے تو میرے حال میں وہ ٹائم آ چکا ہے منڈیوں کا روک کریں اور مناسب پرائیسز پہ آپ اس منڈی میں آکے خریداری کر سکتے ہیں جی چلیں یہ چیک کر لیں جی ان کا ریٹ بھی آپ کے ساتھ شکوا دیتے ہیں کہ کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور یہ فائنل کتنے میں سیل کریں گے جی اس کا نمبر ایک کا اور جو نمبر دو پہ جوٹی ہے اس کی بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل شکوا دیتے ہیں کہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھائی کیا کر رہے ہیں جی چلیں اس کو نمبر ہم وان پہ شمار کر لیتے ہیں جی فیس بیوٹی چیک کر لیں سر کی ڈیمانڈ اگر آپ کو ریٹ کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس منڈی یہاں پہ ریٹ کیا چاہ رہے ہیں جی آگے چلتے ہیں جی کچھ اور آپ کو چیک کر ہاتے ہیں اس طرح کے سسلہ چونکہ یہ بڑی تعداد میں کٹی ہیں جو ڈیمانڈیاں لے کے سڑک پہ بھائی موجود ہیں اور گاڑیوں کے ذریعے کا جو شوش راب ہے وہ بھی آپ سن سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح کا معاملہ چاہ رہا ہے جی آج چونکہ یہ آہ جی یہ دیکھیں جی یہاں پہ بھی اچھے ہائیڈکارت والی جوٹی بھائی لے کے جا رہے ہیں جی فرانٹ اور مارکی جو سڑکچر ہے وہ جیٹ آہ آخری ریڈ بائیک اسی زار میں ہو جائے گا پانچ زارے اس میں سے ڈسکانڈ کرنے کے لیے آگری ہے بائی اور ہوا نہ چیک کریں جی اس طرح کی کنڈیشن میں بائی میں کا مانڈی وہ موجود ہیں ادھر دیکھا جائے تو یہاں پہ سستی کٹیاں کافی دوست جو کہتے ہیں کہ ہمیں سستی کٹیاں بھی بیجے کروایاں کریں تو اس طرح کے سسلہ بھی یقینا یہاں پہ موجود ہے آپ مانڈی کا وزیڈ کریں گے تو انشاءاللہ ہر رینج کی ہر قوالٹی کی کٹیاں جوڑیاں آپ کو ادھر سے ملے گی دوستو یہ منڈی زیلا ویہاڑی کے علاقے لڈن میں بروز بہت والے دن لگتی ہے اور یہ ویہاڑی سٹی سے اٹھائیس کلومیٹر بورے والے سینتیس اور اس طرح سے فاصل پور سے بائیس کلومیٹر کے فاصلے پر لگتی ہے کیٹ مانڈ کر رہے ہو دوست کنے پیسے مانگ رہے ہو والا مول پنیتر ہزار سیل کنے تک کرنی ہے فائنل ریڈ بولو سیل کوئی کرنی ہے ساٹھ ہزار چلیں ساٹھ ہزار کردی ہے کارو باہر کر دیو کردی لے کے آئے گھر کے کٹی لے کے منڈی میں موجود ہیں بھائی اور اس کی جو فائنل پرائس ہے وہ بھائی کہتے ہیں کہ ساٹھ ہزار پہ اگر کوئی دوست آفر کرے تو یہ سیل آؤڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھائی چیک کر رہے ہیں جی یقین ہے یہ چیزیں چیک کر کے ہی آگے چلتے ہیں جی کچھ اور آپ کو چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ سے آج کٹیاں جو ہیں وہ بڑی تعداد میں منڈی میں آ چکی ہے تو یقین ان کا جو ریٹ ہے آج کا وہ بھی انتہائی کام ہونے والا یقین سبو سبو کے ٹائم یہ بھائی زیادہ دیمانڈ کرتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم تک جا کے ان کے جو ریٹ ہیں وہ مناسب ہو جاتے ہیں سر کی ڈمانڈ کر رہے ہیں نمبر ایک کٹی دی یہ اس کٹی دکھنے پیسے مانگ رہے ہیں ڈمانڈ کر رہے ہیں یہ بھائی پچاس پچاس آر ڈیمانڈ کر رہے ہیں یقین ان بارگنن کی جائے تو میرے خال میں یہ بیالیس چالیس پر ڈن ہو سکتی ہے آہ تو کوالٹی چیک کر لیں جی تنی کوڑی جو ہے وہ ہلک کے نشانات موجود ہیں ملکو لوز ہے جی یہ بھائی کہتے ہیں کہ جو سینگ ہے اس کے مینی ہے جی جی لوز ہے جی چلیں موبائل نمبر اچھا اچھا موبائل نمبر شیئے چلیں موبائل نمبر نہیں ہے جی اور چلیں آپ کوالٹی چیک کر سکتے ہیں کس مڈے میں جو کوالٹی ہے وہ آج کس طرح کی آئی ہے وہ آپ کو چیک کروانے کوشش میں آج کر رہا ہوں جی اور کٹی بھی ادھر ہیں جی کٹیاں کٹے میکس ہیں اس ایکشن میں اور یہ جوڑی چیک کر لیں جی یقین ان جو کام میں اس کا ریٹس کم ہوگا اور یہ ذرا جو دوسری لگ رہی ہے وہ ہائٹ اور عمر بھی زیادہ ہے اس کی تو ریٹ بھی یقین ان ان کا الاغ الاغی ہوگا چیک کروا دیتے ہیں آپ کو ریٹ جو ہے وہ بھائی فیس بیوٹی چیک کر لیں اس طرح کی سر کی ڈمانڈ کر رہا ہوں نمبر ایک کٹی دی کی کنے پیسے مانگ رہے ہو اس نے ادھر پینٹ ہزار رہی ہے ریعت ہی نہیں کر دیو اس نے پانچ ہزار جی پانچ ہزار اس پیسے ڈسکونٹ ہو جائے گا اور نمبر دو پہ بھی ایک موجود ہے اس طرح ایدہ کنہ ریٹ کر رہے ہو بھٹی کمزور بھی ایدہ جی ستارہ ہزار بھائی ہے ستارہ ہزار بھائی ہے ستارہ ہزار بھائی کہتے ہیں جی اور یقین ان یہ پروفیشنل یہ کربار کرتے ہیں منڈی میں چھوڑیاں لیکن موجود ہیں جی اور ایدھر دیکھا جائے تو کٹھے ہیں جی کٹے کٹیاں مکس ہیں اور میں اس طرف جا کے آپ کو چیک کروا دیکھا ہوں تو چلیں جی یہ کٹی چیک کریں جی بھائی کہتے ہیں یہ بھی چیک کروائیں تو چیک کریں جی اس طرح کی اور فرانٹس کا چیک کریں اور پرائیس کی بارے میں جو باغر بات کی جائے تو وہ بھائیس بھی بات کر دیں گے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی کنے پیسے مانگ رہے ہیں جی والیکم سلام کیا چاچو جی کنے پیسے مانگ رہے ہیں پنجہ آزار ریاد کنی کو ریاد دو چار ازار ہو جائے گی اچھا اچھا ٹھیک ہوگا موبائل مکمہ ڈیٹیل آ چکی دوستو کٹیا چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کی یہ چونکہ پروفیشنال کروبار کرتے ہیں آپ کسی بھی دن ان کے ساتھ رابطہ کریں گے تو انساءاللہ آپ کو اس طرح کی کٹیاں جوڑیاں ان سے مل سکتی ہیں میں آپ اور کنڈیسن چیک کروا دیتا ہوں جی تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ اس سیکشن میں آج جو جوڑیاں کٹیاں وہ کتنی قداد میں آ چکی ہیں تو ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں جی کوالٹی کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنی رینج میں آپ کو کس رینج کی کتنی پرائیس والی جوڑیاں ملے گی تو یہی سیصلہ ہے کہ یہاں پہ چیک نکروایا جا سکتا جگہ کی جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے تو یقین ہے یہ جو سیکشنیں بارشوں کی وجہ سے دوسری جگہ پہ شیفٹ ہو چکی ہیں تو جی دیکھیں اس طرح کی کٹیاں جوڑیاں یہاں پہ دکھائی دی رہی ہیں یہ اس طرح دیکھا جائے تو یہاں پہ بھی بڑی اگر آپ خریدنا چاہیں تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ وہ بھی چیک روا دیا کریں تو سائیڈ پہ سائیڈ پہ چلیں جی یہ چیک کر رہے کنہ کنہ ریٹ ہے تو دوسری نا دا اچھو سائی تھی کٹیاں دا انہوں نے ریٹ کنہ رہے ہوں چودہ کار رہے ہیں تو انہوں نے داس دا اچھا ویسے داس دا رہے ہیں کٹی نا چٹیاں نہیں کٹی دے کٹی میکس نا برابر ریٹ ہے ہاں جی اور سامنے گالے کی جاتے ہیں جن سب سے زیادہ ریٹ ہے اور خوبصورا تو ساڑھ براوان کا ساندہ آجا گیا ہے جو نہیں آجا اچھا اچھا یہ درمیان جڑی کھڑی ہے جی اچھا 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 کینہ ریٹ ہے موبائل نمبر ہے اپنا بولو ریایش کتے دیبنی گفور وہاں جی گفور وائدر کے مقامی ہے جی پانچ سات کلومیٹر کے فاصل پین کی ریایش ہے تو ماشالہ سے ان کے پاس جو کٹیاں چھوٹیاں موجود ہیں جی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹیاں اور اس طرف دیکھا جائے تو یہاں پہ کٹیاں دس ہزار سے ان کا جو ریٹ ہے وہ سٹارڈ ہو رہا جی ڈودھ پینے والے بچے ہیں آپ خریدنا چاہیں تو ان کے نمبر پر رابطہ کر کے خریداری کر سکتے ہیں جی چلیں آگے چال کے کچھ اور آپ کو چیک کروا دیتے ہیں جی اسی طرح سے آگے چلتے ہوئے جی کافی تداد میں آج کٹیاں ماشالہ سے دیکھ کے دوبارہ سے رونک بہال ہو چکی ہے اور یہ ہی سلسلہ جی دیکھیں یہاں پہ بھی جو دودھ پینے والے بچے ہیں وہ پائی لے کے منڈی میں موجود ہیں تو دیکھتے ہیں یہ ساتھ ساتھ کوالٹی میں آپ کو زیادہ زیادہ آج کی آپ کے ساتھ شہر کروا دیتا ہوں دوستو آج تاریخ دس اگرس اور گیارہ محرم الحرام میں محرم الحرام کے بعد یہ آشورہ کے بعد یہ منڈی بھرپور طریقے سے لگ چکی ہے اور جی تو میرے لوکیشن کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلی اگاہ کر دیا ہے آپ اس منڈی کا فیزیکلی وزر کر سکتے ہیں اور اسی طرح کی کٹیاں جھوٹیاں بھی آپ کو ملیں گی اچھے کاتھ کاتھ والی تو یہ سیکشن چیک کر لیں جی اسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ جو انفرمیشن ہے وہ چیک کرواتا ہوں کہ جی ماشاللہ سے کٹی چیک کر رہے ہیں جی خوبصورہ کٹی آہ تو یہ بھائی لے کے کھڑے ہیں جی آہ چلیں یہ جو ریٹ ہے وہ آپ کے ساتھ چیک کرواتے ہیں کہ اس کٹی کا بھائی ڈیمانڈ چھوڑے کنا ریٹ مانگ رہے ہو جی پچھتر ہزار ہی بھائی کہتے ہیں کہ اس کٹی کا یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یقین ہے بارگنگ کی جائے تو اس میں سے ڈسکونڈ بھی ہو جائے گا تو آگے چلیں جی کچھ اور چیک کرواتے ہیں یہ ہی سسلا چونکہ یہ جو منڈی ہے وہ بکروں والے شائیڈ پہ کچھ اس کا حصہ آ جکا ہے تو دیکھیں تو آگے اسی طرح سے یہ نلی بار کی منڈی میں جو کٹی ہیں وہ اسی کوالٹی کی رینج کی اور ہائیڈ کی موجود ہیں جی دوستو آج کی ویڈیو کو بھر میں آپ کی کیا رہا ہے ہی کمرس بوکس میں آپ نے اپنی رائے کا ضرور کرنا ہے ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کر کے آپ مرخوصہ ضائع بھی کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہیں گے جی اپنا بہت سارا خیار رکھنا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا جی اللہ نگے پان